بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مینگو ویک میں آج ہم آپ کے لئے بنانے جا رہے ہیں مینگو ڈریس لچس کیک یمی کیک کی یہ ریسپی اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے چینلے کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو چلیے اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں میں یہاں گرینڈ کو یوز کرتے ہوئے اس میں ایڈ کری ہوں ون کپ شوگر میں یہاں گرینڈ یوز کری ہوں اب بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں ایک کپ آئل اور میں ان کو اچھے سے گرینڈ کر لوں گے شوگر اینڈ آئل کو گرینڈ کرنے کے بعد یہ کچھ چیز فار میں ہمارے پاس ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تین انڈے انڈی اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے گرینڈ کر لیں گے اور تینے چیزیں گرینڈ ہونے کے بعد یہ کچھ اس فار میں ہمارے پاس آ جائیں گے چونکہ میں ون کپ کےک بنا رہی ہوں اسی میں میں اس میں تین انڈے ہی یوز کر رہی ہیں اب ہم دوسری سائیڈ پہ میڈا لیں گے اور اس کو چھان لیا ہے میں نے ایک اپ میڈا لیا ہے اور اس کو Rica چھان لیا ہے اب میں اس میں بیکنگ پورٹر ایٹ کروں گی اور بیکنگ پورڈر کو بھی ہم چھان لیں گے اگر آپ میڈا اور بیکنگ پورٹر کو چھان کے یوز کرتے ہیں تو ان کا ٹیکچر بہت اچھا آ جائتا ہے اچھے سے ان کو مکس کر لیں گے آپس میں یہ دیکھیں اس طرح اس کو مکس کر لیں گے میں نے یہاں ایک کڑائی لیا ہے اس میں میں نے نمک ٹالا ہے اور ایک پلیٹ کو بیچ میں رکھ لیا ہے جس کے پر اپنے کیس کا موڈیو لکھوں گی اور آنچ کو دھیما لکھ کے اس کو کورٹ کر دوں گی تاکہ یہ پری ہیٹ ہو جائے جب تک ہماری کڑائی پری ہیٹ ہوتی ہے تب تک ہم میدے میں اپنا انڈے چینی اور آئیس کا جو مکسٹر ہونے تیار کیا تھا وہ آئیس کریں گے آئیس سا کر کے ہم اس کو آئیس کرتے جائیں گے اور ان کو مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں ابھی جتنا بیٹ کیا ہوا مکسٹر میرے پاس موجود تھا میں نے سارا اس میں ایڈ کر لیا ہے اور میں اچھے سے اس کو بیٹ کروں گی پھر سے کہتی چلوں کہ آپ بیٹر کی ہیل سے اس کو کر سکتے ہیں بہت کچھ لوگوں کے پاس بیٹر نہیں ہوتا تو ہینڈ بیٹر کی مدد سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں پھر ایک ہی ڈائریکشن میں آپ نے اس کو چلاتے جانا ہے یہ اچھے سے بیٹ ہوتا جائے گا تھوڑی سی مہنت لگے گی بٹ یہ آپ اس کو بلکل سمودھ سا کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو جتنا کرتی جا رہی ہوں اتنی ہی اپنے شرکل چینج کرتا جا رہا ہے اور بہت اچھے سے یہ بیٹ ہوتا جا رہا ہے ابھی بھی یہ تھوڑا تھک ہے اس ڈیچ پہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مکسٹر تھک ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ آئیڈ کر سکتے ہیں ہمیں اس میں تھوڑا سا دودھ آئیڈ کروں گی 1-2 ٹیبل سپون ملک آپ اس میں آئیڈ کریں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کتنا ضرور دسک سا ہمارا یہ سمودھ سا ٹیکسٹر اس کا آگیا ہے بہت شاندار اور یہ ہمارا کیک بننے کے لیے تیار ہے میں نے یہاں پہ کے موڈیو لے لیا ہے اور اس میں بٹر پیپر لگا لیا ہے اور اس کو آئیڈ سے اچھے سے گریز کر لیا ہے اور اس میں کچھ میں درسپ کہہ دی ہوں کے بعد جو میڈے کا مکسٹر ہم نے تیار کیا تھا وہ میں اس میں آئیسا آئسا کہہ کے پورا انکلوڈ کر دوں گی کچھ اس طرح سے یہ ریکھیں اور یہ ہمارا میڈے کا مکسٹر اس میں موڈیز میں کمل طور پر ٹرانسور ہو چکا ہے اب میں اس کو دو سے تین دفعہ ٹپ کر لوں گی کچھ اس طرح سے تاکہ اس میں کوئی ہول باقی نہ رہے اور مکچر اچھے سے پوری طرح ایڈجسٹ ہو جائے اور یہاں پہ ہماری کرائی بھی مکمل طور پر پری ہیٹ ہو چکی ہے آپ نے زیادہ اس کو پری ہیٹ نہیں کرنا زیادہ سے زیادہ پانچ سے ساٹھ منٹ کے لیے اپنے اس کو پری ہیٹ کرنا ہے دن آپ نے اپنا مکسٹر اس میں رکھ دینا ہے کےک موڈیولیز میں رکھنے کے بعد 45 منٹ کے لیے آپ نے اس کو بلکل کور نہیں اٹھانا اور اس کو چیک نہیں کرنا اور ابھی 45 منٹ کمپلیٹ ہونے پر میں اپنے گڑائی کا ڈھکن اٹھاؤں گی ماشاءاللہ سبحاناللہ کےک کو دیکھ کے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارا کیک تیار ہو چکا ہے آپ نے ترپک لے لینا ہے اور اس کو اس طرح سے چیک کر لینا ہے تو آپ کا ترپک گیلا ہے تو مطلب آپ کا کیک پکا رہی ہے اور اگر ڈرائ ہے تو اس طرح سے آپ کا کیک پک کے تیار ہو چکا ہے زبتہ اس قسم کا ہمارا کیک ریڈی ہو گیا ہے ابھی میں اس کو بائے نکالوں گی اور اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے میں رکھ دوں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے جب تک ہمارا کیک ٹھنڈا ہو رہا ہے ہم یہاں پہ مہنگو سیرپ تیار کر لیں گے یہاں میں مہنگو پلپ لے نہیں ہوں ہاف کپ مہنگو پلپ میں اپنے باؤل میں ٹرانسوار کر لوں گی پھر میں اس میں ایڈ کروں گی ملک کریم یہ میں نے ہاف کپ لی ہے اس کو بھی میں مکمل اپنے باؤل میں ٹرانسوار کر لوں گی یہ دیکھیں آپ نے باؤل سے اچھے سب کچھ نکال لینا ہے مکمل باؤل کو ساف کر لینا ہے کوئی چیز آپ کی ویسٹ نہیں ہونی چاہیے کریم اور پلپ کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے باؤل میں اس میں ایڈ کروں گی جب سپوم کنڈنس میلک یہ دیکھیں کنڈنس ملک اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں کنڈنس ملک ایڈ کرنے کے بعدzwали بیٹر سے اس chain کو اچھے سے بیٹ کرتے جانا ہے ارkeiten اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے یہاں پہ دودھ مارے دودھ میں یا پہ ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں دودھ عیڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم لگ بیٹ کر لیں گے جتنا بیٹنگ کا پروسیس آپ کا اچھا ہوگا اتنا ہی آپ کا کیک بہت مزے کا بنے گا بیکنگ میں بیٹنگ ہی ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ جتنا زیادہ بیٹ کریں گے اتنا ہی آپ کا کیک مزے تار ہوگا کیک ہمارے مقبل تو پہ ٹنڈا ہو چکا ہے اور اب میں اس پہ مہنگو سیلپ کو سپرٹ کر رہی ہوں یہاں آپ کو میں بتاتے چلوں یہ کے ٹنڈا ہونے پہ میں نے چوب سٹک کی ہلپ سے اس میں ہول کر لیے تھے چھوٹے چھوٹے سراغ کر لیے تھے تاکہ ہمارا مہنگو سیلپ اچھے سے اس میں ایجیسٹ ہو سکے اور ابھی میں اس کے اوپر مہنگو سیلپ کو سپریٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو تین سے چار گھنٹی کر لیے فریزر میں مہنگو سیلپ سپریٹ ہو چکا ہے آپ میں نے اس کو فریزر میں رب کیا ہے اور میں یہاں پہ آپ تیار کروں گی مہنگو سپریٹ کریم کے لیے میں نے ون کپ کریم کی ہے اس میں کریم اچھے سے جل ہونی چاہیے آپ کی تاکہ یہ اچھے سے بیٹ ہو جائے یہ دیکھیں ہم اس کو بول نوٹ آف سے کر رہی ہوں اور میں یہاں بیٹر کی ہلپ سے ہی اس کو بیٹ کروں گی یہ دیکھیں اور اس کی بیٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے کیک کی یہ ریسیپی اپٹرائے ضرور کیجئے گا اور یقین جانے کہ آپ اور آپ کے گھرونوں کو یہ گے بہت مزے کا لگے گا ویڈیو پوائنٹ تک دیکھا کریں تاکہ ریسیپی کے کونسا آپ کو کلے رہے ہو اور آپ اس کو آسانی سے بنا سکیں یہ دیکھیں آپ کافی ہے تک ہماری وپن کریم بھی پھو چکی ہے یہ فلفی ہوتی جا رہی ہے جترہ اس کو بیٹ کریں گے یہ اتنی ہی اچھے سے فلفی ہوتی جائے گی اور ہمیں فلفی کریم ہی چاہیے کےک ڈیکوریشن کے لیے یہ دیکھیں بیٹے کو رونگ رون گھوماتے جا رہے ہیں اور یہ مزید ہماری کریم فلفی ہوتی جا رہی ہے اور یہ ہماری کریم اب بلکل تیار ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ کو یہ ہی ٹیسٹ چاہیے وپن کریم کا میں یہاں پہ تین سے چار بڑے سائز کی آملیت ہیں جن میں سے کچھ کے میں نے سلائسز کر لیا اور کچھ کو میں نے کیوب کی شیپ میں کٹ کر لیا ہے کیک پہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور ہمارا کیک بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہمیں اپنا وکپنگ کریم اس پہ سپریڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں نائف کی ہلپ سے کر لیں آپ سپیچولا کی ہلپ سے کر لیں بہت اچھے سے یہ ہماری کریم اس پہ سپریڈ ہو چکی ہے اگر تو آپ کے پاس ٹرننگ ٹیبل ہے تو اور بھی مزے کی بات ہے کہ اس سے تو بہت زودس قسم کی کریم پوری اچھے سے ایجیسٹ ہو جائے گی اب ہم اس پہ ڈیکوریشن سٹارٹ کریں گے یا ہمیں مینگو کی سلائسز ایک کے بعد ایک رکھوں گی تھوڑا ان کو ترچھا کر کے میں لگاتی جاؤں گی یہ دیکھیں تھوڑا ترچھا رکھتے ہوئے ایک کی اوپر ایک سلائس رکھتے ہوئے اس کو ہم لگاتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا کے گیپ بھی آ رہا ہے تو اس کو ہم بعد میں چھوٹی پھارے کے ساتھ ایجیسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اور لیں جی ہمارا مینگو ٹریس لیچس کیک تیار ہے بہت زوجہ دس قسم کا شاندار قسم کا مینگو کیک کیار ہو چکا ہے یہ میں نے اس پہ سنٹر میں کچھ کیوز ڈال دیئے ہیں سائیڈوں پہ میں نے سلائسز کیا ہے اور سنٹر میں میں نے کیوز ڈال دیئے ہیں بادام اس کی سائٹس پہ میں نے سجا دیئے ہیں میرے پاس یہ ریڈ باہ سنٹر میں رکھا ہے آپ چاہیں تو چیری بھی اس کے سنٹر میں رکھا ہے اس کی ڈیگوریشن کر سکتے ہیں کیک کی یہ ریسیپی اپنے خیر پر ٹرائے ضرور کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک بھی دینا مت بھولئے گا کہ آپ کو یہ ہمارا کیک کیسا لگا جینلے کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا آپ پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ